ترکی تکیئے نے ایک جدید ترین مقامی طور پر تیار کردہ کسیر پرتن والے فضائی دفاعی نظام کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جسے اسٹیل ڈون کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اسطنبول کے ایک اخبار ڈیلی صبح نے رپورٹ کیا ہے اسے آئے سے بہتر نیٹورک پر مبنی شیلڈ کا مقصد ترکی کی فضائی حدود کے لیے جامع تفظ فراہم کرنا ہے۔ ایک حیران کن مولنی 2.5 بلینڈر کا روسی ایس منفی 400 میزائل سسم جو کہ اہم بین الاقوامی کشیدگی کا ذریعہ ہے کو اس نئے اقدام سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اپنے نیٹو اتحادیوں اور روس کے درمیان پیچیدہ جیو پولیٹیکل ٹائٹل روپ ترکی کو نمائن کرتا ہے۔ ترکی نے پرجوش، اسٹیل ڈون، پروژیکٹ کو سبز رنگ دیا ہے جو کہ ایک جدید ترین کسیر پرتن والا فضائی دفاعی نظام ہے۔ شاگست کو صدر رجب تیب اردگان کی طرف سے منظوری دی گئی، یہ اقدام ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم چلانگ کی نشاندائی کرتا ہے۔ اسٹیل ڈون، صرف ایک نظام نہیں ہے بلکہ نظام کا ایک نظام ہے جو ترکی کے دفاعی اداروں جیسے اسیلسن، روکٹسان اور ریمکی کی تیار کردہ مختلف مقامی ٹیکنالوجیز کو مربوط کرتا ہے۔ یہ سینسرز، کمونیکیشن مڈیوز، کمانڈینڈ کنٹرول اسٹیشنز اور ریائے سے چلنے والے فیصلہ سازی کے آلات کو یکیجا کر کے فضائی خطرات کے خلاف ایک جامعہ ڈھال بناتا ہے۔ یہ مضبوط دفاعی نیٹورک چار تہمی تشکیل دیا گیا ہے۔ بہت مختصر رینج دس کلومیٹر تک کورکیٹ، گوک برگ اور سنگور جیسے نظاموں کی خصوصیات مختصر رینج پانچ منفی دس کلومیٹر، ہیرکس، ہسارے جمع اور گوک ڈی میر کو شامل کرنا درمیانی حد دس منفی پندرہ کلومیٹر، کالکان ایک کالکان دو اور ہساروں جمع کا استعمال لمبی رینج پندرہ سے تیس جمع کلومیٹر، سائپر سسم کا استعمال، ایک سو کلومیٹر کی منصوبہ بند رینج کے ساتھ روکٹسن کی طرف سے کلیدی شراخت میں ڈیرون دفاع کے لیے الکا کی ہدایت سے چلنے والا انرجی ہتھیار بک موبائل ایئر ڈیفنس سسم اور سنگور شارک رینج میزائل سسم شامل ہیں دی یو بی آئی ٹی اے کے سیج، دیفنس انڈسٹریز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ، تحقیق اور ترقی کے قیادت کرے گا جبکہ ایمکی ای، مکینیکل اینڈ کیمیکل انڈسٹری کارپوریشن، جدید ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرے گا ترقی کے وزیر دفاع یاسر گلر نے کہا ہے کہ ایس منفی چار سو زمین سے فضا ممار کرنے والے میزائل سسم جو ترقی نے روس سے خریدے ہیں وہ فوج کے زخیرے میں رہیں گے اور ضرورت کے مطابق استعمال کیے جائیں گے ایف منفی پینٹیس سے نکالا گیا، یورو فائٹرز سے بلاک ترقی چین کے جی ایف سترہ تھنڈر کا روخ کر سکتا ہے میڈیا یاسر گلر سوشل میڈیا پر ان خیاس آرائیوں کا جواب دے رہے تھے کہ ترقی ایس منفی چار سو ایئر ڈیفنس سسپ میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس نے روس سے حاصل کیا تھا ان ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن نشریعت پر بات کرتے ہوئے گلر نے کہا ایس منفی چار سو ایک دفاعی ہتھیار ہے اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو کیا ہم جواب میں ہتھیار استعمال نہیں کریں گے ہماری فوج پیشا ورانہ سطح پر جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں دفاعی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے تو جن لوگوں کے پاس ان ہتھیاروں کے بارے میں سوالات ہیں وہ دیکھیں گے کہ ایس منفی چار سو یا ہمارے دوسرے فضائی دفاعی نظام کو کس طرح استعمال کیا جائے گا وضاحت جو تقریبہ ایک یقین دہانی کی طرح لگتی تھی اس وقت سامنے آئی جب انفرا ملک میں خانہ جنگی کے پرامن ہل کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پر تاطل کا شکار ہے انٹرویو میں ترک وزیر دفاع مبینہ طور پر کردگرگوں پی کے کے وائی پی جی کا حوالہ دے رہے تھے جو ملک کے شمال مشرقی حصے پر قابض ہیں اور ترکی اسے اپنی سلامتی کے لیے بڑے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے گلر نے کہا کہ کچھ دوستانہ ممالک داشتگرگوں کو ہر طرح کی حمایت دے رہے ہیں وہ داشتگرگوں کو ہیلی کاپٹر چلانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں ہم داشتگرگوں کو اپنے علاقوں سے دور رکھنے کے پابند ہی امریکہ جو کی نیٹو کا رکن ہے ان اسکریت پسندگرگوں کو فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس منفی چار سو میزائیوں کی خریداری پر تنقید اور مخالفت کے جواب میں اور انہیں کبھی کیوں استعمال نہیں کیا گیا گلر نے کہا کہ وہ دفاع کے لیے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہم نے زور دے کر کہا اگر کوئی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ اس منفی چار سو یا دیگر دفاعی نظام کیا کرتے ہیں ترکی نے روس سے 2.5 بلین امریکی درمی چار اس منفی چار سو زمین سے فضائی دفاعی نظام تہادار دفاع پیش کرتا ہے کیونکہ یہ مختصر درمیانے اور لمبی رینج پر تین قسم کے میزائیل فائر کر سکتا ہے یہ میزائیل ایک ایسے قوت ہیں جن کا اندازہ لگایا جاستہ ہے کیونکہ یہ لانچرز، ملٹی فنکشنل ریڈار، خود مختار پتہ لگانے اور حد بنانے والے نظام اور تیارہ شکن میزائیل سسٹم کے ساتھ مربوط ہیں اس منفی چار لاکھ چار سو کلومیٹر، دو سو ارتالیس میل کے فاصلے سے تیس کلومیٹر کی بلندی پر ایک ساتھ چھتیس اہداف کو تباہ کر سکتا ہے ان اہداف میں ہر قسم کے فضائی اہداف، بیلسٹک اور کروز میزائیل اور مبینہ طور پر ہائی پرسون کے اہداف بھی شامل ہیں اس منفی چار سو بمقابلہ ایف منفی پنتیس، ترکی کے وزیر دفاع نے اشارہ کیا کہ انہوں نے روسی اشتہاراتی نظام کے لیے دنیا کے بہترین جنگی تیارے، ڈمپ، کیوں کیے؟ یہ مشترک کا کوشش ترکی کی مقامی دفاعی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے ترکی میں روسی اس منفی چار سو میزائیل خاص طور پر اس نئے اقدام سے خیر حضر متنازہ روسی اس منفی چار سو میزائیل سسم ہے اس منفی چار سو کی کہانی دو ہزار سترہ میں اس وقت شروع ہوئی جب ترکی نے مغربی اتحادیوں کی جانب سے ضروری دفاعی نظام فروقت کرنے سے انکر کا حوالہ دیتے ہوئے جیسے پیٹریٹ سسم روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا دسمبر 2017 میں انکران نے روس کے ساتھ اس منفی چار سو میزائیل سسم کے دو بیچ خریدنے کے معاہدے کا اعلان کیا جس کی کل لاغت دو ڈر اور پچاس سینٹ بلین تھی اس منفی پانچ سو سسم پر مستقبل کے حصول اور ممکنہ تاعون کے آپشن کے ساتھ فوری ترسیل کے لیے نیچے ادائیگی کی گئی اس منفی چار سو سسم اس منفی چار سو سسم امریکہ نیٹو کی کارروائی کے بارے میں ممکنہ انٹیلیجنس جمع کرنے کے بارے میں فکر مند ہے دو ہزار اکیس میں ترکی کو ایف منفی پنتیس لڑا کا جیک پروگرام سے ہٹانے اور پابندی ہیں سی اے ایٹی ایسے کی ذریعے امریکہ کے مخالفین کا مقابلہ کرنے کے تحت پابندی آئی کر کے جوابی کارروائی کی ان خدشات کے باوجود اس منفی چار سو سسم کے پہلے اجزاء بارہ جولائی دو ہزار انیس کو ترکی پہنچے جیسا کہ وزارت قومی دفاع نے تصدیق کی ہے مزید برن امریکہ نے ترکی کو متنبا کیا کہ اس منفی چار سو سسم کو فعال کرنے یا اضافی بیچ خریدنے سے اسی اے ایٹی ایسے کے تحت سخت پابندیاں آئی دھنگی شودہ دسمبر دو ہزار بیس کو اس نے اس منفی چار سو کی خریداری پر ترکی کی صدارتی سنت سونما سنی باسکن لگی اس ایس بی اور اس کے اہم اہدیداروں پر پابندیاں آئی کر دیں اس منفی پنچ سو آڈ سسٹم چین انڈیا آئی روس کا طاقتور اشتہاری نظام جو سٹیلت فائٹرز سیٹلائٹ اور رائی سی بھارتیہ مزدور سنگھ کو مار سکتا ہے اب ٹکیہ کا اس منفی چار سو اس کو اپنے نئے اسٹیل ڈون پروڈیکٹ سے فارج کرنے کا فیصلہ اس کی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی کا اشارہ دے سکتا ہے جس کا مقصد ممکنہ طور پر نیٹو اتحادیم کے ساتھ بار کی اصلاح کرنا ہے تاہم یہ مہنگے روسی نظاموں کے مستقبل اور ترکی کے دفاعی تعلقات کے بارے میں بھی سوالا تٹھاتا ہے ترکی میں روسی میزائل ناکا رہی تکیہ کی متنازہ اس منفی چار سو میزائل کی خریداری کی کہانی میں ایک حیران کن مول یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جدید روسی ہتھیاروں کے نظام کو فعال طور پر تائینات نہیں کیا گیا ہے اس کے بجائے وہ کسی نامعلوم مقام پر غیر فعال پڑے رہتے ہیں ضرورت پڑھنے پر بیدار ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ انکشاف ترکی کے سابق وزیر دفاع حلوسی آکار کی طرف سے سامنے آیا ہے نومبر دو ہزار بائیس میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلس کے دوران آکار نے اس منفی چار سو ایس کی حیثیت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر دھمکین سامنے آئیں اور تائیناتی کے مقامت کا تائین کیا جائے تو وہ تائینات کے لیے تیار رہیں تاہم اس کے محطہ تلفاز نے چالو کرنے کے لیے کوئی آسن منصوبہ تجویز نہیں کیا آکار کا انکشاف اپوزیشن کے ان دوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک حسابی اقدام تھا کہ میزائل محض مہنگی دھات تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ موجودہ خیر فعال حالت کے باوجود اس کی تیاری پر زور دیتے ہوئے یہ نظام نقل واؤ حمل کے ایک گھنٹے کے اندر اندر کام کر سکتا ہے پیران اسرائیل جنگ کیا پاکستان ایران کو جوہری صاحیت کے حامل بیلسٹک میزائلن سے مسلح کر رہا ہے اسلام آباد نے جواب دیا اس صورتحال نے ترک شہریم میں خاص طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک گرما گرم بحث کو جنم دیا ہے بہت سے لوگ دو ایشاریا پنچ بلینڈر کی خریداری کے پیچھے سوال اٹھا رہے ہیں اگر میزائل خیر استعمال شدہ رہتے ہیں وقتن فوقتن رپورٹس جو کہ اس منفی چار سو کے ترکی کے نئے اسٹیل جون فضائی دفاعی منصوبے میں انزمام کی تجویز کرتی ہی منظرام پر آئے ہیں ممکنہ طور پر عوامی تشویش کو دور کرنے کی کوشش نہیں تاہم حالیہ سرکاری بیانات نے واضح کر دیا ہے کہ روسی نظام اس محتویٰ کا انکشی گھریلو اقدام کا حصہ نہیں بنے گا ایسا لگتا ہے کہ ترکی اپنے نیٹو شرکداروں کے ساتھ قریبی صف بندی کی طرف ایک راستہ تہہ کر رہا ہے روسی میزائل سسم کے فعال ہونے پر ان اسٹر ایچک تعلقات کو ترجیح دے رہا ہے تکیئے ایس ڈومنٹ ایس منفی چار سو ایس کے لیے آگے کیا ہے جیسا کہ ترکی نے ایس منفی چار سو ایس کی شمولیت کے بغیر اپنے اسٹیل ڈون پروڈیٹ کی نقاب کشائی کی ان مہنگے روسی اساسوں کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیں تیز ہو گئیں مقامی طور پر تیار کردہ نظام کے حق میں ایس منفی چار سو ایس کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ ترکی کی دفاعی کرنسی اور نیٹو اتحادیوں اور روس کے درمیان اس کے نازک توازن کے عمل میں ممکنہ تبدیلی کی مشاندائی کرتا ہے ترکی کا پانچویں جنرل کان فائٹر پروگرام مضبوط مینو فیکچرنگ بیس کی بدولت آگے بڑھ رہا ہے کیا انڈیا کا امکہ پکڑ سکتا ہے سورت حالمی سازش کا اضافہ کرتے ہوئے سابق وزیر کے بھی چاگلر نے ایک جرات مندانہ ہل تجویز کیا ہے ایس منفی چار سو ایس فروقت کرنا ایک سابق وزیر اور کاروباری شخصیت کاوٹ کاغلار نے کہا کہ ترکی کو ایس منفی چار سو نظام کو ختم کرنے پر غور کرنا چاہیے چاگلر نے ایس منفی چار سو کے ممکنہ خریداروں کا ذکر کیا بشمول ہندوستان اور تجویز پیشکی کی روس ممکنا طور پر اس اقدام کی مخالفت نہیں کرے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ باتچیت کے ذریعے مسئلے کا ہلے قابل عمل آپشن ہے 45 اگست کو مقامی میڈیا سے بات کر رہے تھے نیٹو تعلقات اور قومی سلامتی میں توازن جیسے جیسے ترکی اپنے پرجوش، اسٹیل ڈوم، فضائی دفاعی منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بین الاقوامی برادری اس بات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے کہ آیا یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ترکی کے پیچیدہ توازن کے عمل میں ایک نئے باب کی نشاندائی کرتا ہے فیرفال اس منفی چار سو اس دو اشاریہ پنچ بلین ڈرر کی سرمایہ کاری بین الاقوامی دفاعی سیاست کی پیچیدگیوں اور نیٹو اتحادیوں اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہماہنگ کرنے کے لیے ترکی کی کوششنگ کو اجاگر کرتی ہے آنے والے مہینوں سے یہ بات سامنے آسٹی ہے کہ آیا یہ خاموش سپاہی کوئی نیا مقصد یا نیا گھر تلاش کریں گے یا ترکی کی دفاعی تاریف میں ایک مہنگا فورٹ نوٹ بنے رہیں گے شو بھانگی پالوے ایک دفاعی اور ریرو اس پیس صحافے ہیں یوریزن ٹائمز میں شامل ہونے سے پہلے وہ اے تی کے لیے کام کرتی تھی آزم اس صلاحیت میں اس نے مالیاتی نقطہ نظر سے دفاعی حکمت عملیوں اور دفاعی شبے کا اہاتھا کرنے پر توجہ دی وہ پرنٹ الیکٹرانک اور آن لائن ڈومینز پر پھیلے ہوئے میڈیا انڈسٹری میں پندرہ سال سے زیادہ کا وسی تجربہ پیش کرتی ہے مصنف سے شبہ پالو آٹ جی میل ڈاٹ کوم پر رابطہ کریں